موڈی جی نے اپنی مطرتہ کا دھرم نبایا اور راشت دھرم کو تیاغ دیا جو موڈی جی کہتے ہیں نا کہ میں بھائی گریب ماں کا بیٹا ہوں اور میں دیش کے لیے کام کروں گا تو یہ دیش کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف بیعپاریوں کے لیے کام کر رہے ہیں اور یہ صرف اور صرف رسس کے لیے کام کر رہے ہیں اور یہ دیش کو کمجور کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں یہ دیش کے عام آدمی کے ساتھ دھوخہ کر رہے ہیں یہ دیش کے جوان کے ساتھ دھوخہ کر رہے ہیں یہ دیش کے کسان کے ساتھ دھوخہ کر رہے ہیں کونگریس سوال اٹھاتی رہی ہے کہ جو رفیل بھیمان آئے ہیں ان میں گھوٹالا ہوا ہے لیکن کل ایک میڈیا ریپورٹ کے ماتے ہم سائزی خبر آئی ہے کہ ساڑھے آٹھ ہزار کروڑ کی دلالی ہوئی ہے لیکن بی جے پی ہمیں ایسا کہتی رہی ہے کہ ہماری جو سرکار ہے وہ گنگا کی طرح ساہ پر گنگا جیسے ہمارے پینسل ہیں یہ دیکھیں دیش کے لیے درباگ گیا ہے کہ یہاں کی میڈیا نے وہ بات نہیں کھولی یہاں کی جانچ ایجنسی یہاں کی سرچھا ایجنسیاں وہ بات نہیں کھول پائیں اور یہ بات کہاں سے کھولی فرانس کی جو میڈیا ہے اس نے اس بات کو اٹھایا فرانس کی سرکار نے اس بات کی پشٹی کی ہے کہ یہ گھوٹالا ہوا ہے اور وہاں سے بروکریج کے روپ میں دلالی کے روپ میں یہ ایماؤنٹ یہاں دی گئی ہے تو اب میں سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں کی میڈیا اب اس پہ کیا کہے گی اب ہمارے پردان منطری جی کیا کہیں گے جو پردان منطری جی اس سمیں کانگریز پہ کانگریز کے نیتاؤں پہ اور وپکش کے نیتاؤں پہ جو وپکش کے نیتا سوال کر رہے تھے تو ان پہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ پردان منطری کو جو ہے اول یلول بک رہے ہیں تو اب ان کا کیا کہنا ہے ان کے سب کے موہ میں دعی جمی پڑی ہے اس سمیں یہ سرکار ایسی ہے سرکار ہے اب یہ دیکھ لیجئے جو رافیل کا سودہ ہوا تھا پچھلی سرکار میں دوہزار چودے سے پہلے تو وہ پانس سو اکتر کروڑ روپے کا ایک رافیل تھا اور اس سرکار نے اس کو تین گونے سے جادے دام میں خریدا سترہ سو کروڑ روپے میں خریدا ہے تو اب آپ سمجھ لیجئے اور وہ سودہ کس سے ہوا تھا حل کمپنی سے ہوا تھا جو اس دیش کی نمبر ایک سرچھا ماملوں کی وسیشک کے کمپنی ہے اس سے یہ سودہ ختم کر کے کسے دیا گیا ان کے جو ویعاپاری مطر ہیں ان کو دیا گیا انے لنبانی جی کو دیا گیا انے لنبانی جی کروڑ روپے کے سرکاری کرجے میں تھے ان کی کمپنی جو ہے کرجے میں چل رہی تھی تو ان کی کمپنی کے کرجے کو مکت کرانے کے لیے جو ان کو دوہزار چودہ میں موڈی جی کو ان کو فنڈنگ کی تھی امبانی اڈانی بندوں نے تو وہ دودھ کا کرج چکانے کے چکتا کرنے کے لیے موڈی جی نے اپنی مطرتہ کا دھرم نوایا اور راشت دھرم کو تیاغ دیا جو موڈی جی کہتے ہیں کہ میں بھائی گریب ماں کا بیٹا ہوں اور میں دیش کے لیے کام کروں گا تو یہ دیش کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف بیع پاریوں کے لیے کام کر رہے ہیں اور یہ صرف اور صرف آر ایس ایس کے لیے کام کر رہے ہیں اور یہ دیش کو کمجور کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں یہ دیش کے عام آدمی کے ساتھ دوخہ کر رہے ہیں یہ دیش کے جوان کے ساتھ دوخہ کر رہے ہیں یہ دیش کے کسان کے ساتھ دوخہ کر رہے ہیں آج دیکھئے جو ابھی نکسلیوں کا عملہ ہوا تھا دو دن پہلے تو اس میں آج بی جے پی کے دو نیتاؤں کی پشتی ہوئی ہے اب وہ بھی پشتی اس لیے اوپائی کیونکہ وہاں پہ 36 گڑھ میں بی جے پی کی سرکار نہیں ہے وہاں کانگریس کی سرکار ہے تو وہاں کی پولیس نے دو بی جے پی کے نیتاؤں کو پکڑا ہے اب اس پہ پردان منتری جی اور گرہ منتری جی کیا کہیں گے اور راجستان میں بھی اس دن جو ہمارے کسان نیتا ٹکیٹ ساپ پہ حملہ کیا تھا تو وہ بھی بی جے پی کے جو ایک چھاتر پریشت ہے اکھل بارتی ودایقوں اور سانسدوں کا ان جانر ہے اس سمیں یہ لوگ کیا کام کر رہے ہیں یہ دیش کو توڑنے کے لیے کام کر رہے ہیں یہ دیش کو لوٹنے کے لیے کام کر رہے ہیں یہ دیش کی ایک تاکھنٹدہ کو چھیڑ چھیڑ کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں اس سمیں کسان ان کے گلے کی فانس بنا ہوا ہے تو کسانوں کا اندولن کیسے کمجور ہو اس کی طرف ان کا دیان ہے ان کا سارا دیان اس سمیں بنگال الیکشن پہ ہے کہ کیسے بھی جیسے پولواما میں انہوں نے کیا تھا ویسے ہی اب یہ نقسلی عملے کی آڑ میں بنگال میں سانبوتی کے روپ میں بوٹ لینے کا کام کر رہے ہیں لیکن اب ان کی یہ چال نہیں چلے گی کیونکہ دیش کی جنتہ سمجھ رہی ہے ان کی نیتیاں کہ جب جب چناب آتا ہے تب ہی اس طرح کہ عملے کیوں ہوتے ہیں اور جب عملے ہو رہے ہیں اور جب پشتی ہو رہی ہے تو اس پر گرہ منتری جی کا بیان کیوں نہیں آیا پردان منتری جی کا بیان کیوں نہیں آیا پردان منتری جی اب اس سمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم بنگال کا وکاس کریں گے بنگال میں 80 لاکھ نوکرییاں دیں گے بنگال کو سونے کا بنگال بنا دیں گے سونار بنگال بنا دیں گے پردان منتری جی بھول گئے کہ بیار میں آپ 15 سال 20 سال سے ہیں بیار میں آپ وعدہ کر رہے تھے کہ 50 لاکھ روجگار دیں گے اب اس بیار کا کیا ہوا وہاں کا یوبا جو ہے اس سمیں بی روجگار گھوم رہا ہے یوپی میں جتنی بھرتیاں ہیں ان سب برتیوں پر پرشنوا چکشن لگا ہوا ہے یوپی میں یوگی جی کیا کر رہے ہیں آپ نے یوگی جی کا نام لیا ان کی ایک بائٹ وڑی بیبادوں میں گری ہوئی ہے جو میڈیا کو دے رہے تھے ہاں بلکل بول رہے تھے لیکن اب اس پر میڈیا نہیں بولے گی کیونکہ میڈیا نے دلالی کھا رکھی ہے اس سے پہلے وپکش کے ایک نیتا کے ساتھ نیتا کے موں میں انہوں نے مائک تھوز دیا تھا جو سپا کے راشتری عدیق جی ہیں تو ان کے موں میں مائک ڈال دیا تو جو ان کے جو گارڈ ہوتے ہیں تو انہوں نے میڈیا والوں کو پیچھے دھکیل دیا تو اس ویڈیو کو تو انہوں نے خوب دکھایا یہ کہا کہ پترکاروں کے ساتھ باتتمی جی ہو رہی ہے جبکہ اس کا کوئی ساکچھے نہیں تھا اس کا ساف ساکچھے ہے جو ایک یوگی مکہ منتری جیسے پدپے آسین اور جی کہتے ہیں نا یوگی ہے سادو ہے اس کے موں سے اس طرح کا جو اپمانجنک سبد نکل رہا ہے اس پہ نہ تو وہ میڈیا کرمی کچھ بول رہے ہیں نہ سرکار کچھ بولنے کو تیار ہے نہ اس سمیں جو ہے سرکار کی طرف سے اس پہ کوئی سپسٹی کرنے آیا بلکہ دیپک چورسیا جس کے اوپر پوسکوں کی طرح تیت قانون لگا ہوا ہے اس کو جیل میں ہونا چاہیے تھا وہ صفائی دے رہا ہے کہ یہ ویڈیو کے جو لاشٹ کے پانچ سیکنڈ ہیں وہ ایڈیٹڈ سے ہیں اگر وہ ایڈیٹڈ ویڈیو ہوتا تو اب تک یہ بی جے پی والے سوشل میڈیا پہ جس جس نے یہ ویڈیو ڈالا ہے کل سے یہ ویڈیو بلکل وائرل ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ تو ان کے اب تک یہ لوگ کیس نہیں کر دیتے بی جے پی اب اپنا دامن بچاتے پھر رہی ہے لیکن اکھلیس یادب کے خلاب تو آپ ایار کری پترکاروں نے اب تو نہیں کر رہے نہیں تو آپ کیوں کریں گے کیونکہ اکھلیس یادب جی سے انہیں پیسہ نہیں ملنا تھا پیسہ تو انہیں یوگی جی سے ملنا ہے میڈیا جو لوگتنتر کا ایک سمیں سب سے مجبوط اسطح مانا جاتا تھا وہ اس سمیں اپنی جمیر کو مار کے چند پیسوں کے لیے میڈیا نے پترکاریتا کے جو مکھے جو ہوتے تھے سب سے سوال کرنا ہونا چاہیے چند پیسوں کے لیے چند پیسوں کے لیے پترکار اس سمیں سرکار کی گود میں جا کے بیٹھ گئے نیتا نیتا نہیں کچھ نیتا جو اس سمیں ستہ کے نصے میں چور ہیں چاہے وہ پردان منتری جی جو دیدی کے لیے اس طریقے سے بھاستہ کا استعمال کر رہے ہیں چاہے وہ گرہ منتری جی جو کھلے کھلے منچوں پر لوگوں کو دھمکا رہے ہیں وہی گرہ منتری جی جنہوں نے ڈلی میں جب چناؤ ہونے والا تھا تو کس طریقے سے سمپردائک باسڑ دیا تھا وہی مکھے منتری جی ہیں یہ لوگ جو رسس کی پارٹ سالہ میں پڑھتے تو ان کو یہی گیان دیا جاتا ہے کہ آپ اپمان جنک سبد بولیں کیونکہ انہیں سب بیتا نہیں ان کے دیکھو ایسا ہے ان کا پریوار تو ہے نہیں جو یہ پریوار کے حساب سے مان مریادہ سے بات کریں ان کو وہی چیزیں سکھائی جاتی ہیں کہ دیس کو توڑو بتمی جی سے بات کرو دیس کو اونچ نیچ بھید واو رنگ بھید میں دیس کی ایکتہ کھنڈتہ کو توڑنے کا کام کرو ان کا سرو سے وہی رائے ان کو جو ہے اس میں سفل بھی تو ہو رہے ہیں وہ سفل اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ ان کی کتھنی کچھ اور رہتی ہے کرنی کچھ اور رہتی ہے کہتے ہیں کہ ہم بھئی دیس کے لیے کام کر رہے ہیں ہم راستیت میں کام کر رہے ہیں لیکن کرنی ان کی الگ ہے اب وہ کرنی الگ ہے تو دیرے دیرے جنتہ کو سمجھ میں آ رہی ہے شروع میں تو جنتہ ان کے چکر میں فس گئی کہ کسانوں کی آئی ڈبل کر دیں گے روجگار دیں گے بھائی مہنگائی کم کر دیں گے برشتہ چار کم کر دیں گے لیکن آپ دو ازار انیس کے بعد سے دیکھ لیجئے اب یہ کہیں جیت نہیں رہے ہیں پرانے آپ دو سال سے دیکھ لیجئے یہ کہیں بھی کلیرلی جیت نہیں پا رہے ہیں پشم منگال میں بیجے پی جیت جاتی ہے پشم منگال میں تو آپ دیکھیں لو ایوی ایم میں کیسی کیسی ایئر فیر ہو رہی ہے جہاں جس بوت پہ 90 بوٹ ہونے چاہیے اس ایوی ایم میں 171 بوٹ نکل رہے ہیں یہ ایوی ایم کو ہیک کر رہے ہیں یہ سرکاری تنتر کا دروپیوک کر رہے ہیں ٹی ایم سی کے نیتا کے گھر بھی ملی ہے نہیں ٹی ایم سی کے نیتا کے گھر ایم ملی ہے اور جو ای بی ایم میں ایئر فیر ہو رہی ہے اس پہ میڈیا سوال کیوں نہیں کر رہی ہے اس پہ میڈیا سانت کیوں ہیں میڈیا ایک پکش کی بات کیوں دکھا رہی ہے میڈیا کو اگر کوئی بھی چیز دکھانی ہے تو دونوں پکش کو لے کے چلنا چاہیے تو یہ چیز جنتا سمجھ رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ جنتا کی سمجھ میں نہیں آرہا ہے کوچھ جنتا کا موڈ بدل رہا ہے اور جنتا ووٹ کے جریے اس کو جو ہے جواب دے گی وہاں ستہ آپ میں کابیج ہو جائیں گے اور آندولن کمجور ہو جائے گا تو یہ ان کی گلت فہمی ہے یہ آندولن کسی بھی طریقے سے کمجور نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ آندولن اب جن جن تک پہنچ گیا ہے یہ آندولن اب گاؤں گاؤں تک پہنچ گیا ہے یہ آندولن اب کسبے کسبے تک پہنچ گیا ہے آندولن دنوں دن مجبوط ہو رہا ہے اور آپ دیکھ لیجئے جہاں جہاں بھی ہمارے کسان نیتاؤں کی ماں پنچائتیں ہو رہی ہیں وہاں پہ بھیگڑ بڑھ رہی ہے پہلے سے جو ماں پنچائتیں فروری میں شروع ہوئی تھیں اب اپریل میں دیکھ لیجئے بھیگڑ ڈیڑ گنی دو گنی بھیگڑ ہو رہی ہے اور یہی کارل ہے کہ ستہ پک چھ سمیں پوری طریقے سے گھبر آیا ہوا ہے اور کائرانہ طریقے سے ہمارے کسان نیتاؤں کو جان سے مارنے کی دمکی دے رہا ہے اور ہمارے کسان نیتاؤں پہ حملے کروا رہا ہے یہ ان کی منصہ کو جائر کر رہا ہے کہ یہ اندر سے کتنے بہبیت ہیں اور ہو سکتا ہے کہ بنگال چناؤں ہونے کے بعد یہ ستہ کا درپیوک کر کے ہمارے آندولن کو دبانے کا اور کوئی طریقہ نکالے لیکن یہ آندولن اس طریقے سے نہیں دبے گا کیونکہ اس طرح کے جن آندولن ہوتے ہیں یہ آندولن جب تک ستہ نہیں بدل جاتی ہے ستہ اور ہمارا جو سنکلپ ہے سنکلپ ہمارا یہی ہے کہ ہم ستہ کو اس بار بدل کے ہی مانیں گے چاہے ہمیں 2024 تک رکنا پڑے